اے نرم گدوں پر آرام کرنے والو پوری پوری راتوں کو عیاشوں کی نظر کرنے والو اپنی دولت کے گھمن اور ٹیمے چکنا چورو کر خدا کے گزب کو چیلنج کرنے والو مستفع جان رحمت کی آنکھوں کی تھندک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والو گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والو جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں کل اس کی جگہ میں ہوں گا کل نہیں تو پرسو اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی ذرا تصور تو کریں جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں حالانکہ وہ مسنون ہے اس مومن کا حق ہے لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی وجود پر نننا سا کوئی دھپا اگر لگ جائے چاہے پھول کہو چاہے عطر کہو چاہے تیل کہو چاہے سالن کہو کتنا بے چین ہو جاتے ہو پاک تھپا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ تھپا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا کوئی سابون سے دھو رہا ہے کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے تھپے سے بے چین ہونے والوں کبھی گناہ کے تھپے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں اس سے بھی مستریب ہوئے ہیں ممکن ہے کہ جلسوں میں محفلوں میں ولی میں کی محفل میں شادی کی محفل میں نکاح کی محفل میں یہ تھپا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مزاک بڑا سکتا ہے لیکن دنوں پر کروڑوں جلائے ان کے تھپے لگا رکھا ہے فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دنوں سے نفرت کر رہے ہیں خدا کلام نہیں فرمائے گا خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا اللہ حوات پر کیا بنے گا اس وقت ہمارا اللہ اللہ جب ہم پہلی مٹھی بر کے مٹھی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہ خلق ناکم اسی پر انسان کا گرور چکنا چورو جانا چاہیے لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں میں مخیر ہوں میں عدیب ہوں میں خطیب ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں وکیل ہوں آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے پوری دنیا میں ہندوستان اور بیرونے یعنی کہ پڑوسی ملکوں کی بات نہیں برے سغیر کی بات نہیں پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے میں سے زیادہ وہ کوئی دوسری الفاظ کا استعمال نہیں کرتا اور یاد رکھنا جہاں انا ہے اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں جہاں انا ہے وہاں فنا ہے جب تک انسان میں میں ہے اگر وہ تحجد بھی پڑے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک انسان میں میں ہے اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کی اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتا ہے جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں حضرت علامہ شرف الدین یہیہ منیر رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب مکتوبات صدید و صدی کے مکتوب میں لکھتے ہیں اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے ذرہ برابر تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا ختم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا اور شیطان کو جس نے تباہ کیا یہ اس کی میں ہے اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصاندے چیز ہے تو اس کو میں کہتے ہیں اس کو انا کہتے ہیں اس کو گھمن اور تکبر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا مسلمانوں اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو بلکہ جو عبادت گھرور پیدا کر دے گھمن پیدا کر دے اس سے اللہ کی پناہ نہ ہو اللہ کی پناہ طلب کرو یاد رکھنا اگر دامن میں توجہ کرنا میں صوفیہ ندامت ہے اور عمل کر کے گھمن ہے تو عمل کر کے گھمن سے بہتر گناہ کی ندامت ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا آج بہت سارے لوگ شاید وہ اہل سنت میں نہیں ہیں اپنے عمل پر ناز دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف عمل پر ناز کرتے ہیں اور ہم عمل کر کے عمل پر نہیں جان عمل محمد الرسول اللہ کی نسبت پر ناز نعر تکبیر نعر رسال اولاد اوث آدم تو علامہ شرف الدین یہی منیری فرماتے کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے عبادت قبول نہیں ہوگی اور اب وہ تکبر کی دیفنیشن کہ تکبر ہے یا نہیں اس کی پہچان بیان کرتے ہیں آپ بھی ڈوبیں اپنے اندر میں بھی ڈوبو اپنے اندر اس لیے کہ خطاب میری اکثر عادت ہے پہلی بات تو خطاب نہیں کرتا اور گفتگو کرتا ہوں تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرو اس لیے کہ آپ سے زیادہ ضرورت اسلاقی ہمیں ہے مجھے ہے اللہ اکبر تو اللہ منیری فرماتے ہیں کہ تکبر ذرہ برابر ہے تیری عبادت تجھے فائدہ نہ دے گی تیری عبادت قبول نہ ہوگی اب تکبر اور گھمن کی نشانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں سب سے زلیل ہوں واقعی کہنی رہے سمجھ اللہ اکبر تو انسان کہتا بہت کچھ ہے لیکن سمجھتا کم ہے اللہ اکبر سارے انسانوں سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن صرف ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے سب سے حقیر سمجھ کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا مطلب ابھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی ہے اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے مو پہ مارے گا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹھی ڈالتے تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے گھمنڈ والو تکبر والو چاہے حسن کا ہو چاہے علم کا ہو چاہے دولت کا ہو چاہے نصب کا ہو قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹھی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی مٹھی سے پیدا کیا گیا زیب دیتا ہے اس انسان کو تکبر زیب دیتا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹھی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں اٹھایا مٹھی سے ملائیں گے اور پھر تیسری مٹھی بھر کر جب مٹھی ڈالتے تو کہتے ہیں آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں اور پھر اسی مٹھی سے تمہیں اٹھایا جائے گا اب آج میری گفتو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے یہ اس پر آپ کی توجہ جانا تو سب نے قبر میں ہر آدمی اپنی اپنی عمل کی مطابق جائے گا جو جیسے جائے گا اٹھیں گے کیسے تو ایک حدیث پاک اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا اللہ کے حبیب علیہ سلام و تصدیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے حضرت سیدنا معاز ابن جبل رضی اللہ تبارک تعالی ان کا سوال تھا آپ نے سوال کی یہ آقا کیسے اٹھیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ سلام نے کہا اے معاز تُو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالم قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے داڑی بھی آنسووں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسووں سے تر ہو گئے سوال کیا تھا آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے کس حالت میں اٹھیں گے کس شکل میں اٹھیں گے کس انداز سے اٹھیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ سلام پر جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ بارہ صورتوں میں اٹھ گی بارہ شکلوں میں اٹھے گی قبر سے اٹھنے والوں کی بارہ پوزیشن ہوگی اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں حدیث مکمل ہوگی بات بھی پوری ہو جائے گی اب ان بارہ میں ہم کس کے اندر ہے اس توجہ کرنا میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہوں یہ کس میں وہ کس میں نہیں بہت ہو چکا میرے بھائیو میں کہتا ہوں تُو صدر تُو کہتے ہو تُو صدر یہ تُو اور تُو کے اندر معاملہ خراب ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سمر نا ہے میری قبر کے اندر اللہ اکبر اب میرے اور تمہارے نبی غیب دا نبی قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں قبروں سے اٹھنا تو اے نا بھائیو قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں بارہ اللہ اللہ حضرت سید معاذ بن جبل رضی اللہ نے ارز کیا حضور بتائیں کہ کیسے لوگ اٹھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایک تولہ قبر سے اٹھے گا یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا قبروں سے جو پہلا تولہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے ان کے پہر بھی کٹے ہوئے ہوں اللہ اکبر اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پہر نہیں ہاتھ اور پہر دونوں کٹے ہوئے اور اس وقت تو غیب سے ندائے گی اے لوگوں یہ دولہ جو قبر سے ہاتھ اور پہر کٹا ہوا نکلا ہے جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پہر کٹ دیے گئے اللہ اکبر تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے تو کہاں جائے گا یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اس لئے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں ان کے پیر بھی کٹے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے تھوڑی سی کھو گئے صریف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہے پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جاتے غریب ہیں تو ان کی عبر کا سودہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں سوچو تو سہی انجام کیا ہے یہ دنیا ہے دنیا میں کوئی روکے نہ روکے کوئی کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے مگر عبر ہے آخرت ہے ذرا سوچو تو سہی دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے کس بنیاد پر پڑوسیوں کو ستھانے کی بنیاد پر آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کئی پڑوسیوں کو وراثت میں حق دار نہ کر دیا جائے پڑوسیوں کو انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناو تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو آج ہم جلسوں میں کونفرنس میں اور تحریروں میں بڑی درد اس نے کہہ دیا کہ صرف گریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے بڑی معذرت کے ساتھ صرف گریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی اور اس کی وجہ صرف گربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے جہز کی لانک بھی اس کی وجہ ہے ساتھ ساتھ علم کنہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے ساتھ ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑ کر کے شادیوں کو مہدہ کرنا بھی اس کی وجہ ہے بیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو پڑوسیوں کا لحاظ کرو اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤگے ظلم کرو تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ اسی پہ بس نہیں آقا فرماتے وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے لولے بھی اٹھیں گے اور ان کو موہ کے بل گسیٹے جہنم میں لے جائے جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا ایک بات پڑوسیوں کی مطالق اور رس کروں آپ سے آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کی نہیں رہتا پڑوس میں اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھی اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے کیوں سب سے زیادہ کچھرہ اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلمان محلے میں ننگے بچے چڑڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمان کے محلے میں رات کے تین تین بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آرے ہوگی تو مسلمان کے محلے حد ہے جس مذہب نے ڈسیپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسیپلین سے دور ہے اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم پورے ہو گئے یہ رونا ہے کوئی ڈسیپلین ہماری زندگی میں نہیں مسلمانوں سوچو تو صحیح ہم کہاں ہوں ہمیں اس سے نکلنا ہے ہمیں اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارک بات کے مستحق ہیں اور اگر ہم سبھی بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں مذہبی جلسوں میں سر نہیں سلام نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے اللہ ہو اکبر جلسے والے بھی خوش خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی لیکن کہتا یہ قیامت کی نشانی ہے دن اس وقت تک تھندا نہیں ہوگا ہمارا جب تک جیسے جلسے میں رات کے تین بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو اسی تعدار میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے قلیجے تھنڈے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ سروں کو گل کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں مذہبی لوگ اس سے خوش اور آج کے بعد اہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی نہیں ہوگی ایک بات آپ سے کہتا ہمارے امام امام سراج الاممہ کاشف الگمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا موسیقی کے فن میں ماہر تھا اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا موسیق بجاتا تکلیف پہنچاتا تھا گانا بھی گاتا تھا تکلیف بھی پہنچاتا تکلیف پہنچانے اس کا مشغلہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ سبر کریں کیونکہ پڑوسی کا حق ہے آپ سبر کریں آپ اس پہ ظلم نہ کریں امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ صبر کرتے ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کی سپاہ کے پاس بادشاہ کی سپاہ ہے اس کو اٹھا کے لے گئے تو امام اعظم ابو انیفہ نے کسی سے پوچھا آد اس گوئیے کی آواز نہیں آتی دیکھو ہم تو کبھی برس برس پروسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے آواز آرہی کی نہیں آرہی کی اس حالت میں نہیں ہے لیکن امام اعظم امام اعظم تھی یہ یہی تو بات ہے دین مکمل دین ہے دین مکمل نظام حیات ہے دین مکمل اللہ اکبر قانون زندگی ہے امام نے دیا گیا اب میرے پروسی کو جیل میں ڈال دیا گیا آپ اسی وقت تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پروسی ہے اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تو کہا آپ کیوں ستاتا تھا گاتا تھا میوزک بجاتا تھا معصیقی بجاتا تھا اس لئے یہ حال کیا گیا فرمایا کوئی بات نہیں اس کا میرا مسئلہ ہے لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا اور امام آزم اپنے سورس سے اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کیلئے کرتا تھا آپ نے مجھے کیوں چھڑا یا فرمایا جو تُو اگر کسی کو امام آزم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نومان آپ ہی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ ہم اپنے پڑوس کے ساتھ آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے اچھا کھانا بناتے ہیں تو ماز اللہ چھپا چھپا کر کھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ دوسرا دوسرا گروہ دوسرا گروہ دوسرا قافلہ دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سوور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی خنزیر اور سوور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چیرے اچھے بھلے تھے لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سوور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے صحابہ بیچین ہو گئے تڑپ گئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گیروں جو جو جولہ جو کافلا قبروں سے سوور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے ان باتوں کو کیوں پھول جاتے ہو جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا اللہ اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سوور کی شکل میں اٹھے گا خنزے کی شکل میں اٹھے گا اس پر زیادہ بات نہ کرتی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں اکھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ سننا اپنے آپ پر رحم کر لو اللہ کے بند آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل تریم گھاٹی ہے ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنی سنتانی کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوہ پر سرے بازار ہم اللہ اللہ ہمیں فیس بک کے لئے تو وقت ہے یوٹیوب پر بیٹھنے کے لئے تو وقت ہے دوستوں کی محفیلوں کے لئے تو وقت ہے بیوی بچوں کے لئے تو وقت ہے سب کے لئے وقت ہے رب کے لئے وقت نہیں سن لو اور اچھی طرح سے سن لو اللہ اللہ حضرت اللہ عثمان ابن حسن رضی اللہ وطال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری بہنوں کی توجہ اللہ کے حبیب علیہ سلام کا ظاہری دور ہے آقا علیہ سلام اپنے صحابہ کے جرموٹ میں جلوگر ہیں ایسے میں ایک نوجوان روکے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا آقا میرا باپ مر چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے ہم دیہات کے لوگ ہیں دیہات میں رہنے والے ہیں آقا نہ اس کو کوئی گشت دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے میں رو رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر اس کے دیہات میں پہنچو اس کے گاؤں میں پہنچو اس کو گسل بھی دو اس کو کفن بھی پہن اللہ اکبر سجب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے خسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا مو میت کا مو کالے خنزر کی طرح ہو گیا اللہ اکبر صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار ہونے لگے سار و قطار ہونے لگے ایک قاسد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا یا رسول اللہ اس کا چیرہ تو کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح ہو گیا اس کو کیسے گسل دیں اس کو کیسے کفن پہنائے اللہ اکبر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خود تشریف لائے چل کر کے اور جب اس کا مو کالے خنزر کی طرح دیکھا حضور علیہ سلام بھی حمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چیرہ کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح ہو گیا تھا اب دیکھیں تو اس کا چیرہ کیسا ہے جب دوبارہ چیرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے اب اس کا چیرہ کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح تھا سب رو پڑے صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چیرہ بار بار کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سوبر کی طرح کی ہو جاتا ہے بار بار اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا بس اس کی کمی یہ تھی جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا مو کالے سوبر کی طرح ہوگا کالے خنزیر کی طرح ہوگا بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو کسی کے چیرے پر سفید داگ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے لوگ مو پر رمال رکھ پھرتے ہیں اگر اس کو فالج ہو جائے میرا تیڑا مو لے کر میں کیسے جاؤں سفید داگ لے کر کیسے جاؤں فنسی لے کر کیسے جاؤں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ لے کر نہیں جاتے اللہ نہ کرے نماغ چھوڑنے کی وجہ سے مو کالے سوور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا مولے کر جاؤ جاؤگے اور سن لو دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانس ہے مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا کیا تیاری کی اس کے لئے نہیں نہیں ہمیں ٹائم نکان نہ ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سکھو آج میری قوم کے دماغ میں ایک خط ہے نئی ہم تو گاؤس کر کے بھی جنت ہی ملے ہم نے تو نمات چھوڑ کے بھی جنت ہی ملے ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں لیکن ایک بات ضرور کہتا جب نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے سل بی بیٹا اور قرآن پھر اس کا نصب بھی کٹ کر کے اعلان کرتا ہے جب سگے بیٹے کا نصب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی وہ شخص گاؤس پاک کیسے کیونکہ گاؤس پاک کہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کر میں لوگوں کو کہتا ہوں کچھ لوگ کو برا بھی لگتا لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے ہم لوگ قادری بن گئے چشتی بن گئے نقش بندی بن گئے سہروردی بن گئے مداری آپ سے پوچھتا ہوں سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کیا ہم سچے مسلمان بھی بنے ہم اپنے آپ سے پوچھو آج سب بنے قادری چشتی نقش بندی عدیب خطیب شہیل یہ وہ وہ مخیر یہ سب بنے سچے مسلمان بھی بنے آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے ہاں کیا مسلمان نہیں میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے کہا وہ کیوں میں نے کہا اس لئے کہتا ہوں اگر پیر توپی دے دے توجہ کر توپی دے کتنا سمال سمال کے رکھتے ہو میرے پیر کی توپی میرے پیر کا ماما میرے پیر کا جبہ کیوں کس نے دیا پیر نے توفے میں دیا اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا میں نے کہا تجھے سلام ہو اچھا ہے پیر سے بہت پیار کر اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے لیکن اتنا ضرور تجھے پوچھوں گا سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیوے توفے کو تُو نے سینے سے لگا لگا کے رکھا کیا تُو نے اللہ کے دیوے توفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جو قدر تجھے پیر کے توفے کا ہے کیا اللہ کے توفے کے ساتھ بھی تُو نے ایسا سلوک کیا وہی قدر کی وہی ازت کی وہی سینے سے لگا کے رکھا اللہ کا توفہ کیا میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں دیا اللہ نے اور کن ہاتھوں سے بھیجا کن ہاتھوں سے بھیجا سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا جس قوم کو پیر کے توفے کی قدر ہو اور اللہ کی توفے کی قدر نہ ہو تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے غور کیجئے دھیان دیجئے اور سن لو کسی اور کی مگام مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا جنت میں اسی لے جانا ہے جو خدا وہ رسول اللہ جو مومن ہے اندر رسول جو مومن ہے جنت اسی کے لئے ہے اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صنی کہلانا کر کے جنت مل جائے گی صنی کہلانا اور ہے صنی بن جانا اور ہے صنی صنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی صنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی اور یاد رکھ نہ اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا سنت غیر موقع بھی ترک نہیں کیا اور ہم فرائت چھوڑ بیٹھے ہیں اللہ اکبر آپ کو بتاؤ گوھر کر آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو فرم دیکھو خاندان رسول خاندان کہتے تھے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا آپ فرمایا کرتے ہو توجہ فرمائے خاندان نبوت ہے اور امام علیہ السنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمع وہ نبی کا خاندان توجہ کریں اس خاندان رسالت کو رسالت ماب نے فرمایا اے بنو حاش عمل کرنا عمل توجہ کریں اللہ کے رسول اپنے خاندان لوگوں کو کہیں عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم سریب نصب لاؤ فرآقہ نے فرمایا اے بنو حاشم جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا اس لئے عمل کرنا رسول اللہ کی اس نصیت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا اللہ ہو ہے وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمہ تزالہ کی ذات ہے اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سیدر سے اٹھا کے کہتی ہے اے اللہ تُو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھل کے سیدہ بھی نہ کر سکی اللہ اکبر اس کے بعد دیکھیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھ رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد رسول اللہ کا بھائی امزا داماد پیمبر خاتم بلایت فاتح خیبر ابو حسنین مولا سیدہ علی مرتضی کی زیاد کسی نے قرآن اس طرح پڑھا بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی فین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھ رکھنے سے پہلے اور شہزادوں کی کیا شان ہے سر کٹنے کے باب جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں وہ میرے نبی کا نواسہ سیدنا امام حسین کی ساتھ امام عالی مقام کی ساتھ ہے محراب میں ممبر پہ مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا لیکن نیزے پہ وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار گوث عظم کے نام ستن سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاک کر عبادت کرنے والا وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے جس کو مہین نجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کسرس سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی زاکر ہو جاتے ہیں ایسا زاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی بیمی مہرمی رحمت اللہ اللہ کی ذات ہے جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا یہ خاندان نبوت کا عمل ہے امام زین العبدین کا نام زین العبدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین زین العبدین ان کا لقب ہے لقب اور زین العبدین کیوں عبد نہیں ہیں بلکہ یہ زین العبدین ہیں عبد و کسرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑھ دی ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ان کی پیشانی پر نشان آتا ہے اور ایک تو یہ جو کسرت سجدہ کرتے ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے لیکن کتنی تین تین سو رکت کے بعد اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کسرت سجدے کی وجہ سے آپ بتائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھ امام دیکھیں اور ہمارا حال یہ ہم کہتے ہیں ہم تو نام لے وائے میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے بلکہ ایک بات آئی بات اذکر شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہوا لیکن ایک بات پڑھتا ہوں شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کریم بخش دے گا فرماتے اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا جب وہ قریب ہیں گناہ پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہیں زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ کو قادر جان کر تُو نے کبھی زہر نہیں کھا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے اللہ کو کریم جان 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 نیکی بھی رو اللہ میری نیکی ہے اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول اپنے کرم سے قبول فرمال اللہ گناہ تو گناہ اگر نیکی کا سوال کر لے تم اپنی اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں میرے بھائی جب جس دن احساس ہوگا کہ مقفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ پتہ چلے گا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے امام جعفر صادق کو لوگ اتنے ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کونڈے کی نیاز کر لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث آزم سے پہلے اپنے دور کے غوث آزم مقام غوث قبرا پر فائز امام جعفر صادق کون امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر دو سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نومان ہلاک ہو گیا ہوتا یہ امام جعفر صادق لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر جعفر صادق سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لے دیان دیان توجہ کر گوھر سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں امام جعفر صادق جس کے نصب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں اتنا مضبوط سلسلت زہب ہے کہ جعفر بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے اور وہ شہزاد رسول اللہ کی یہ سلسلت زہب ان کا نصب نامہ ہے اب امام جعفر صادق سے کوئی مسافہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بکشش ہو گئی تو تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بکش دے اس کو معاف کر دے توجہ کریں اگر اس اس شیئر پر یہ جو بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں مفتی آفاق صادق سابزاد ہیں اور بھی علماء ہیں اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بکشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا مغفرت میری کروا دینا تو وہ کہے گا کہ اللہ والے لوگ ہیں ہم عوام میں سے ہیں ہماری نہ گسل ہیں صحیح ہے نہ ہماری طہارتیں صحیح ہیں نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے آپ ایسی کسی بات کریں اب جب یہ ممبر پہ بیٹھے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تاجب ہوگا چے جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام آزم جیسے لوگ کریں وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا عبادت کے معاملے میں کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا اور وہ لوگ ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشی ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا میری مغفیرت کروانا میری سفارش کرنا شفاعت کرنا اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں توجہ کر کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم مو کیا دکھائیں گے نانا کو مو دکھانے کی حمد نہیں ہے قیامت کے دن یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر نہیں فضول گزارنے والو وقت کو برباد کرنے والو یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری ورطہ با دیا ہے خدا کے لئے اس کو ضائع نہ کرو اس کو فضول برباد نہ کرو ورنہ موت کی بات بشتانہ ہوگا موت کے بعد سوائے بشتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لیکن اس دن کا پشتانہ اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ تیسرا گروپ ہے یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس حالت پہ اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ان کے پیٹوں کے اندر ساں بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکاة ادا نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر اٹھیں گے آج لوگ زکاة بھی نہیں دیتے پوری پوری اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے کوئی چوری کر لے جاتا ہے مال ڈوب جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے بہتنے ہمارا نقصانو رہے نقصانو رہے یاد رکھنا جو پوری پوری زکاة اللہ کے لئے نکال دے میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے مو سے خون بے رہا ہوگا اور خون لے کر وہ نکلے گا صحابہ نے پوچھا آقا جن کے مو سے خون بے رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوگے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے وعدہ خلافی کرتے تھے وہ ان کے مو سے خون بے رہو آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لو دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا توڑ دیتا کتنے وعدے کرتے اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں آئیے وعدے کی وفا کی حوالے سے ایک حدیث سنے کے روایت اللہ اوپر ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ تصدیم بازار گئے بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آوگے میں یہی تھیروں گا یہی رکوں گا اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا پھر کیا ہوا تین دن گزر گئے تین دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے اور اس نے پوچھا آپ یہاں فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آوگے میں یہیں رکا رہوں گا اسی لئے میں یہاں رکا رہا اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی نہ جھگڑا کیا نہ اس کو آقا نے نبو بند کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا وہ وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ سچا ہے تو جو وعدے کے خلاف کرے آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی محبت کی بات کی رشتے کی بات کی اور پھر تیرے ساتھ شادی کریں گے اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا اس کے ساتھ زنا کر لیا اس کے ساتھ ساری رنگ رینیا منالی سارا کھیل کھل کر لیا اور اس کے بعد کا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے تیرے اندر یہ عیب ہے یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والو اچھی طرح یاد رکھنا پہلی بات تو افیر کرنا جائز نہ تھا پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی اللہ اکبر اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں ایم نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھونوں کا رس چوز کر دھورا بھاگ جاتا ہے دوبارہ ادھر کا رکھ نہیں کرتا تتلیا پھونوں کا رس چوز کر دوبارہ ادھر کا رکھ نہیں کرتی کسی کے شباب سے کھلوار کر کے کسی کے حسد سے کھلوار کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والو زیان بوجھ کر کے کسی کی آمرو کے ساتھ سودہ کرنے مالو سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقی ابو سمرکندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا نہ کھانے کی حاجت تھی نہ شلعی کوئی معاملہ تھا صرف اپنے نفس کے لئے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مال ڈالا کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا آقا فرماتے ہیں وہ مریوی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلوار کیا تھا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی مولا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے مولا مجھے عدل چاہیے اس شخص نے میری زندگی سے کھلوار کیا تھا آقا فرماتے ہیں اس نننی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھنگرج کی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلوار کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی اس کو مو کے بل گھسیت دیوے جہندم میں ڈال دیا جائے آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں نفس کے پجاریوں سے پوچھ نا چاہتا ہوں اگر کسی چھٹاک بھڑ کی چڑیاں کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہندم کا اندن بنے گا جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا کچھ نہیں ہے یہ دنیا قیش و آرام سب کچھ نہیں ہے اس دن کے بارے میں ڈلو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یو و یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اللہ من اغل اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہے بس کارتے ہوں گے کسی میں کلام کرنے کی جورت نہیں ہوگی اس دن اپنا کیا ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اس دن اپنا کیا حال ہوگا اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے مارے پیتے یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا ہے یہاں عیش کرنے آرام کرنے ظلم کرنے نہیں بھیجا قرآن کہتا ہے اللہ خالق الموت والحیات لیولوکم ایوکم احسن عمالہ کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اس کے بعد اب یہ آخری بات تذکروں گا اس کے بعد بات پوری کر لیں اس لئے کہ وہ بارہ لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے تین بجیں گے اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائے ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے اور لوگ کہیں چھوپ ہو جاؤ اس سے پہلے ہمیں خود ہی چھوپ ہو جانا چاہیے یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا پھر کسی دن موقع مل ہے انشاءاللہ تو آج کل بیانات یوٹیوب پر آتی رہتے کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ یہ پانچوی بات ہے لیکن اس کو دھیان سے سنو اور یہ آخری بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پانچوی ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے تنہائی میں گناہ کرتے پوشیدہ طور پر گناہ کرتے لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں میں ان کے ساتھ تعلانے جنگ کرتا اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے اللہ کے رسول نے خود فرمایا آقا فرماتے صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضررے کی طرح بکھیر دے گا تو آقا فرماتے جو تنہائیوں میں گنا کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے جو صرف بھوپ میں نظر آتے اتنے باری کر دے گا اللہ یعنی اتنی بے اوقت ہو جائے گی ان کی نیکی کہ اللہ تعالی ان کے ذرے ذرے کر دے گا ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا آخر تو متقیوں کے لیے ہے اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے فرماتے ہیں میں قبرستان گیا جب قبرستان پہنچا تو ایک درک تو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا اس لئے کہ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں کسی کے اجلے لباس ہیں کسی کے میلے لباس ہیں کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی اور وہ اس کے مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا کیا میں نماز نہیں پڑتا تھا کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا کیا میں نے حج نہیں دیا تھا کیا میں نے صدخہ نہیں دیا تھا کیا میں نے زکاة نہیں دی تھی کیا میں فولا نیک کام نہیں کرتا تھا گرز کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا اس کا مطلب وہ گنے گار نہیں تھا وہ نیک و کار تھا اس لئے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو زائے کر دیا آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں نرم نرم گدوں پہ لے کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو وہ گندی فلمیں وہ گندے مناظر وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے ہاں سے جنت نہ گئی جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی اللہ ان کے ساتھ اعلانیں جن کرتا ہے ان کی نیکیوں کو ریت کے زروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بیکسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے ایک اسہارہ ہے اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا اللہ ہوا پر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سجدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے حضور کا دل دکھتا ہے کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے اب آپ کو پسے پوچھتا ہوں چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھیکتے ہو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے گندی فلمیں دیکھتے ہو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے کسی عورت پر بدنظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤگے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچوگے اللہ نہ کرے اگر انہوں نے مو پھیر لیا اور مو پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا میرے دل کو دکھاتا تھا میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمینہ کلال کا سہارا ہوگا میرے آقا علی صلات و تسلیم کی شفاعت ہوگی اگر وہ بھی مو پھیر لیں حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہیں لیکن ان کی مزاج کی نزاقت بے چین بھی کرتی ہے حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امتِ آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چیرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے محبوبہِ محبوبِ رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چیرہ پھیر لیا جاتا ہے اتنے جرائم کر کے اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے اللہ اکبر اگر ان کی غیرت کی نزاقت نے مو پھیر لیا کہاں جاؤ گے کس کے پاس جاؤ گے کس کے دروازے پہ دستت دو گے اس لیے آج ان کو مناؤ آج ان کو راضی کرو آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گفتگوں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب لی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ